اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو رات و رات لے گئی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک آیت مبارکہ پر گفتگو کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں یہ ارز کرنی ہیں میرا شریف کے اندر تین مراحل ہیں سب سے پہلا مرحلہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ تک نبی پاک علیہ السلام کا جو سفر ہے اس سفر کو اسرا کہا جاتا ہے اسرا قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہے اب یہ جو میراج کا پہلا مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک نبی پاک کا سفر اگر کوئی بندہ اس کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے کیوں اس میں قرآن کا انکار پایا جا رہا ہے میراج کا دوسرا مرحلہ دوسرا مرحلہ میراج شریف کا یہ ہے مسجد اقصہ سے آسمانوں تک میرے مصطفیٰ کا سہر کے لیے جانا اس کو کہتے ہیں میراج پہلا تھا اسرا یہ جو دوسرا مرحلہ ہے اس کو کہا جاتا ہے میراج یہ میراج شریف کا یہ جو سفر ہے مسجد اقصہ سے ساتوں آسمانوں تک اس سفر کو میراج کہا جاتا ہے اور یہ سفر نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مشہورہ سے ثابت ہے جو بندہ اس سفر کا دوسرے مرحلے کا انکار کرتا ہے وہ بندہ بددین اور گمراہ ہے ٹھیک ہے جی تیسرا مرحلہ ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش آزم عرش آزم سے بھی پرے لا مقام جہاں مقام کی انتہا ہو جاتی ہے کچھ بھی نہیں ہے جہاں ہر چیز کی جہت ختم ہو جاتی ہے اس مقام پر مصطفیٰ کا پہنچنا رب کے ساتھ ہم کلام ہونا رب کا دیدار کرنا یہ میراج کا تیسرا مرحلہ ہے اس مرحلے کو اعراج کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو اس کا انکار کرتا ہے یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی جو خبر اہاد ہے خبر واحد ہے اس سے ثابت ہے جو بندہ اس تیسرے مرحلے کا انکار کرتا ہے وہ بندہ بھی گناہ گار ہے میراج شریف اس کے تین مرحلے ہم نے سن لیا یہ تین مرحلے ہیں میراج کے ایک ایسرا دوسرا میراج تیسرا اعراج اب میراج کروائی کیوں گئی میراج کروائی کیوں گئی کیا وجہ اس میں کون سی ایسی حکمت پشیدہ ہے کہ نبی پاک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھی پڑے لا مقام بولایا اپنا دیدار کروایا رات و نات حضور واپس آئے اس میراج میں حکمت کیا ہے قاضی ایاز مالکی نے شفاہ شریف کے اندر اس بات کو لکھا ہے اور یہ وہ بزرگ ہیں اجکالدہ نہیں کوئی بابا یا اجکالدہ مولوی نہیں کیونکہ اجکالدہ مولوییں اختلاف بھی بڑے ہیں ایک کہنا میں انہوں نہیں مندہ وہ کہنا میں انہوں نہیں مندہ یہ آج سے تقریباً نو سو سال پہلے کے بزرگ ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بعد لکھی ہے قاضی ایاز مالکی نے شفاہ شریف کے اندر اور اسی بات کو علامہ جلال الدین سیوتی شافی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے بھی لکھا ہے اور امام جلال الدین سیوتی یہ وہ بندہ ہے کوئی عام شخصیت نہیں ہے سنیے گا کون سا مولوی امام جلال الدین سیوتی وہ ہستی ہیں جن کو جاگتی آنکھوں سے ستر مرتبہ میرے نبی نے اپنا دیدار کروایا ہے انہوں نے بڑی خوبصورت بعد لکھی ہے وہ بات بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی ہے انہوں نے کہا یہ مراج کیوں کروائی گئی وجہ کیا ہے یہ ذرا بتایا جائے آپ فرماتے ہیں مَا اُوْتِيَا نَبِيشٌ بِمُعْجِزَةٍ وَلَا فَضِيلَةٍ اِلَّا وَلِنَبِيشِنَا مِسْلُحَا اَوْ اَعْزَمُ مِنْهَا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کو ہر نبی کو جو بھی موجزہ جو بھی فضیلت جو بھی کلامت اتا کی گئی ہے کسی نبی کو بھی اللہ نے اتا کی ہے فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا ہمارے نبی کے اندر وہ خوبی نہ ہو فرمایا مِسْلَحَ اس کی مثل پہلے انبیاء کے موجزات کی مثل اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے آگے فرمایا اَوْ اَعْزَمُ مِنْهَا یا اس سے بھی بڑا موجزہ اللہ نے میرے اور آپ کے پیارے آقا کو عطا فرمایا ہے اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا قرآن کے اندر اس کا واضح طور پر ذکر موجود ہے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو فَسَجَدُو سَبْنے سجدہ کیا اِلَّا اِبْلِیس مَغَرِ اِبْلِیس نے سجدہ نہیں کیا اب علماء نے فرمایا کہ قاضیِ یاز مالکی نے امام جلال الدین سیوتی نے اے جڑی گالے لکھی ہے اے گالتِ حضرت آدم علیہ السلام دا موجزہ اِنو سمجھاؤ ذرا اس بات کو کھولو فرمایا یہاں بڑی دو خوبصورت باتیں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ جو فضیلت دی ہے یہ تو دی دی ہے مگر میرے آقا کو اللہ نے اس سے بھی بڑی فضیلت اور کلامت عطا فرمائی ہے فرمایا وہ کس طرح کہا اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا فرشتوں نے سجدہ کیا سجدہ کر کے سجدے سے اٹھ گئے سجدے کا اختتام ہو گیا توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے سجدہ کیا فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم کو فضیلت مل گئی وہ سجدے سے اٹھ گئے سجدے کا انکتاہ ہو گیا سجدہ ختم ہو گیا فرمایا جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی جب اللہ کے محبوب کی باری آئی اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا سجدے کا اختتام ہو گیا انکتاہ ہو گیا مگر جب میرے نبی کی شان کی باری آئی اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ پر درود کل بھی پڑھا جاتا تھا آج بھی پڑھا جاتا ہے قیامت تک پڑھا جائے گا زندہ بات زندہ بات زندہ بات اب اگلی بات سنیئے اس سے اگلی بات اور بھی محبت والی ہے وہ محبت والی بات یہ ہے فرمایا ایک وجہ فضیلت تو یہ وہاں سجدے کا انکتاہ ہو گیا اور مصطفیٰ قلیم علیہ السلام پر درود و سلام آج بھی جاری ہے قیامت تک جاری رہے گا اگلی بات بڑی خوبصورت فرمائی فرمایا علماء نے اگر اس بات پہ ہم غور کریں فکر کریں توجہ کریں بڑی خوبصورت بات ہے وہ بات یہ ہے کہ جب فلیشتوں نے سجدہ کیا آدم کو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ہے ہم تسلیم کرتے ہیں مگر جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی صرف فلیشتوں نے نہیں خود رب نے بھی مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام بیجا ہے فلیشتوں کو سجدہ کرنے میں حضرت آدم کو سجدہ کرنے میں صرف فلیشتے ہیں رب کی ذات وہ تو کسی کو سجدہ کر سکتی نہیں چاہے تظیمی ہو چاہے عبادتی سجدہ ہو کیونکہ وہ تو معبود ہے ہمارا خالق و مالک ہے فرمایا وہاں صرف فلیشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم کو اور میرے نبی کی فضیلت بلکہ حضرت آدم پر افضلیت یہ ہے کہ اللہ نے صرف فلیشتوں اور مومنوں کو حکم نہیں دیا فرمایا ان اللہ وملائکتہو اللہ کے فلیشتوں کے ساتھ رب بھی مصطفیٰ کی ذات پر درود بیجتا ہے اور اس سے اگلی بات اس سے اگلی بات ٹائم کم ہے جی پانی کوئی نہیں رکھے کوئی گال پلے پہ رہی ہے کوئی اتوں دی جا رہی ہے پہ رہی کوئی گال نا گال ہندی ہو جی پلے پاوے ہے جی اتنی نا محلوی ہونتے نے کہنے جناب بول داروے بلے شاد شیر سنا کے مال منتر پہے کٹھے کار کے بابا کہہ دے ہم جیب چپا کے اللہ ری سپورد اس محفل دا کوئی فائدہ نہیں فائدہ ہوئی یا کوئی قرآنوں دی اس دی گال سانو سمجھ چاوے لہذا انہوں دوبارہ نعرہ لواو پانی پو تو میں انہوں پڑا باہر انہوں لے گیا موسیقی موسیقی سبحان اللہ کیا بات ہے اگلی بات امام راضی نے نا تفسیر کبیر تفسیر کبیر ہے امام راضی کی آپ نے اس کے اندر اس سے بھی اگلی بات لکھتی فرمایا لوگوں گوھر تو کرو توجہ تو کرو نا ذرا حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا پتا کیوں کیا فرمایا ان اللہ تعالیٰ امر بسجود لِمَلَائِكَةَ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو جو حکم دیا نا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو پتا کس لئے دیا فرمایا اس وجہ سے اس وجہ سے کہ حضرت آدم کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور تھا حقیقت کے اندر رب نے سجدے کا حکم اس نور کو عطا فرمایا تھا حقیقت کے اندر جو سجدہ تھا وہ نور مصطفیٰ کو تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی کے اندر تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو جو موجزہ عطا فرمایا اس کی مثل یا اس سے بڑا موجزہ اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کو عطا فرمایا ایک دوسری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو یہ موجزہ عطا فرمایا گیا قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے قول ہے فرمایا وَوحِيِ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ رَبْ کا فرمان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے ادھر آئیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے جب دعوت کی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جب حضرت علیہ السلام پہنچے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے دو بچے تھے جن کا انتقال ہو گیا اب علماء نے آگے اس بات کو لکھا ہے کہ جب یہ خبر ملی کہ ان کے دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے ان کی زندگی کی دعا کی دعا کرنے کی برکت تھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَقَامَا وَأَقَلَا مَاہُوا وہ دونوں اٹھے زندہ ہوئے اور ان دونوں نے بھی مل کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ کھانا تنابل فرمایا تو جو موجزہ حضرت عیسیٰ کو ملا وہی موجزہ ہمارے آقا علیہ السلام کو بھی ملا اس سے اگلی بات سنیئے حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام آپ جب قوم جببارین کے ساتھ جہاد کر رہے تھے جہاد میں مصروف تھے تو آپ کو یہ موجزہ عطا فرمایا گیا کہ سورج وہیں پہ رک گیا وہ قوم جببارین کے ساتھ جہاد کر رہے تھے تو جہاد زیادی بات ہے دن میں کرنے کا زیادہ مدہ آتا ہے چاہ سندیئے جیدوں کافرانو بڑھو نا اچھا تو اس وقت سورج کو روک دیا گیا فرمایا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یوشہ بن نون کو تو موجزہ ملے اور میرے آقا کو نہ ملے اثر کی نماز تھی مولا علی کی ذات ہے اثر کی نماز قضاء ہو گئی مصطفیٰ کریم نے اشارہ کیا وہاں تو تھا سورج رک گیا یہ بھی موجزہ ہے سورج روک دینا یہ بھی بڑا کمال ہے مگر ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹانا امام جلال الدین سیوتی نے جو کہا تھا وہ قاضی یاز مالکی نے نو سو سال پہلے کہا تھا کہ پہلے انبیاء سے بھی بڑا موجزہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا وہاں سورج رک گیا یا ڈوبا ہوا سورج مصطفیٰ نے اشارہ کیا واپس پلٹایا اسی کی طرف تو اشارہ کیا میرے امام نے میرے امام نے کہا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سہو چاک اندر نجدی یہ دیکھ قدرت رسول اللہ یہ وہ موجزہ اللہ نے پہلے انبیاء کی مثل یہ مراج شریف کی ابھی حکمت ہے بھی آئے تو شروع ہونی کہ اشارہ ٹائم ہوئے نا چاہ سنوی چاہ سدوا دیئے اللہ خیر رکھے ہیں اشارہ تو بعد علامہ صاحب ٹائم رکھے آگر ہو یاد پچھلی واری بھی گلنا رہ گئی ہیں میں انتے پتہ ہی نہیں پچھلی واری کیتی ہیں گھڑیاں سی آج تا بہت ہی ہے نیا نہیں آلے آیت مبارکہ شروع کرنی آسی اچھا سنیے دی گل چال رہی سی دی پہلے انبیاء کی مثل یا اس سے بھی بڑا موجزہ اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ قریم علیہ الصلاة والسلام کو تعافیٰ فرمائے اب قصہ مختصر مختصر کہیں دی بات کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو اللہ نے موجزہ تعافیٰ فرمائے آپ چوتھے آسمان پر اٹھا لیے گئے ایسے ہی ہے دی اب چوتھے آسمان پر اٹھا لیے گئے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کوئی طور پر گئے اللہ سے ہم کلام ہوئے اللہ نے ہم کلامی کا شرف حضرت موسیٰ کو تعافیٰ فرمایا اب یہ تو ہو نہیں سکتا پہلے انبیاء رب کی ذات کے ساتھ کلام کریں اور میرا حبیب کلام نہ کرے اللہ نے فرمایا ستائیس رجم کی را جبریل جا میرے مصطفیٰ کے قدموں کو جا کے کفوری ہونٹوں کے ساتھ بہت سادے اور میرے مصطفیٰ کو براغ پر سوار کر کے آسمانوں تک لے آفیل آسمانوں سے بھی پرے لا مقامیں اپنے محبوب کو وہاں بلایا جہاں مکان کوئی نہیں تھا رب اور مصطفیٰ کی ذات کے علاوہ دوسری ذات کوئی موجود نہیں تھی اللہ نے میرے مصطفیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کا جو موجزہ وہ تھا بالواستہ کلام اللہ نے میرے مصطفیٰ کے ساتھ بغیر کسی واسطے کے کلام بھی کیا اپنے دیدار کا شرب بھی عطا فرمایا ہے یہ میرا شریف کی حکمت کہ پہلے انبیاء کو جو موجزے دیے گئے حضرت موسیٰ نے کلام کیا اب حضرت موسیٰ کا کلام تھا بالواستہ واسطے کے ساتھ اس سے بڑا موجزہ کیا ہے بغیر کسی کے واسطے سے اللہ نے میرے مصطفیٰ کے ساتھ کلام کیا حضرت عیسیٰ کا موجزہ چوتھے آسمان پر ہیں اس سے بڑا موجزہ کیا چوتھا تے آسمان تے ہاں ہوا ہاں ہوا چوتھا آسمان پانچوں چھٹا ساتوں ارشو کرسی ارش آزم اور اس سے پر ایلا مکا وہاں پر میرے مصطفیٰ کو رب نے بلایا مراج کی رات اور اپنا دیدار اطا کیا مراج شریف اگر ہم لفظے مراج پر ہی غور کریں مراج شریف کے دلائل قرآن و عدیث کے اندر اپنی جگہ مسلح میں مگر اگر ہم غور کریں لفظے مراج پر یہ بھی مصطفیٰ کی شان پر دلالت کرتا ہے وہ کس طرح سنیے گا مراج کا جو لفظ ہے عربی کا لفظ ہے یہ عروج سے نکلا ہے عروج کا مطلب ہوتا ہے بلندیاں ترقیاں ٹھیک ہے اب بلندی اور ترقی یہ عروج کا اور مراج کا معنی ہے ایک بندہ یا ایک بچہ بچہ ناظرہ قرآن پڑھ رہا ہے اس کی ترقی اور اس کی بلندی کیا ہے کہ وہ حافظ قرآن بن جائے حافظ قرآن بن گیا اس کی ترقی اس کی بلندی اس کا عروج اس کی مراج کیا ہے کہ وہ عالم دین بن جائے عالم دین بن گیا عالم دین کی مراج عروج بلندی ترقی یہ ہے کہ وہ مفتی اسلام بن جائے پراملی پاس بچہ ہے اس کی بلندی اس کی ترقی یہ ہے بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے کہ وہ میٹرک پاس کر لے میٹرک پاس کے لیے یہ ترقی یہ عروج ہے کہ وہ ایفے کر لے ایفے والے کے لیے بی اے کرے پھر وہ ایم اے کرے پھر وہ ڈبل ایم اے کرے پھر وہ جناب اس کے آگے کیا ہوتا ہے پی ایچ ڈی کرے دی پی ایچ ڈی اولڈر بندہ نیچے سے اوپر جائے اس کو میراج اس کو بلندی اس کو ترقی کہتے ہیں اب جو کہتے ہیں جی قرآن میں صرف ذکر ہے مسجد حرام سے مسجد اکسہ تک میرے نبی گئے میرے نبی کی یہی مراج ہے مسجد حرام سے مسجد اکسہ تک گئے میں کہا نہیں میرے نبی کی مراج یہ نہیں ہے مسجد حرام سے مسجد اکسہ تک جائیں یہ تو مسجد اکسہ کی مراج ہے کہ حضور نے مسجد اکسہ میں قدم رکھا ہے یہ مسجد اکسہ کی مراج ہے آپ کہیں گے وہ کیسے میرے پاس دلیل موجود ہے اور میں آگے جو انڈ پہ بات کرنی تھی وہ بھی شروع میں کر دیتا ہوں مراج شریف مکہ سے ہی مسجد حرام سے ہی اللہ آسمانوں پہ حضور کو بلا لیتا مسجد اقصہ ویا مسجد اقصہ کیوں مراج پہ حضور گئے علماء نے اس میں ایک حکمت لکھی ہے وہ حکمت یہ ہے مسجد اقصہ کے اکیلے اکیلے ستون نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی اے الہی بڑے بڑے انبیاء جلیل القدر انبیاء میرے اندر تشریف لائے ہم نے ان کی زیارت کا شرف پہ رہا ہے اے اللہ ہماری یہ خواہش ہے سب ستون نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی الہی ہم یہ چاہتے ہیں ہماری یہ تمنہ اور عارض ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ احمد مجتبا بھی مسجد اقصہ کے اندر قدم اکھیں تاکہ ہم بھی ان کی زیارت کا شرف پالیں تو فرمایا یہ مسجد اقصہ کی مراج ہے کہ حضور مسجد اقصہ میں تشریف لے کے گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی یہ حضور کی مراج ہے صرف مسجد اقصہ تک گئے میں کہاں گے ہم ثابت کرتے ہیں کہاں کہاں تک گئے ہیں حمد مصطفیٰ اب یہ اب کہیں گے اس سے جناب چلو اگل آلو جی آسمانوں تک گئے آسمانوں تک گئے جی میں کہا یہ بھی میرے نبی کی مراج نہیں یہ تو آسمانوں کی مراج ہے ہاں آپ کہیں گے دلیل اس کی دلیل بھی میرے پاس موجود ہے دلرت الناصحین کتاب ہے اس کے اندر ایک مقالمہ لکھا ہے زمین کا اور آسمان کا آسمان زمین کا اپس میں مناظرہ ہوا مناظرہ کیا ہوا وہ تو بہجہ ٹیک کے مناظرہ کیا ہوا زمین نے آسمان سے کہا اے آسمان میں تُجھ سے افضل ہوں آسمان نے کہا کس لیے زمین نے کہا مجھ میں نیرے ہیں مجھ میں سمندر ہے دریاں ہیں جناب درخت ہیں پہاڑ ہیں سب کچھ ترہ ترہ کی نعمتیں انسان جو کھاتا ہے میرے اندر ہیں میں تُجھ سے افضل ہوں آگے سے آسمان نے جواب دیا ہے زمین تو افضل نہیں ہے میں افضل ہوں کہا کس لیے آسمان نے کہا مجھ میں سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں اللہ کی ترہ ترہ کی مخلوقہ میں افضل زمین نے پھر جواب دیا نہیں تو افضل نہیں ہے آسمان میں افضل ہوں آسمان نے کہا کس لیے زمین کہنے لگی کا تواف اولیاء کرتے ہیں جس کا تواف صالحین کرتے ہیں اچھا آگے سے آسمان نے جواب دیا نہیں زمین تو افضل نہیں ہے میں افضل ہوں زمین نے کہا کیوں جواب دے ذرا اس کا آسمان نے جواب دیا آسمان کہتا ہے میرے اوپر بیت المعمور ہے جس کے فرشتے جس کا تواف کرتے ہیں اس لیے میں افضل ہوں اب زمین نے قصہ مختصر کرنا ہوں زمین نے جواب دیا اب آسمان کو اور یہ وہ جواب ہے جس کو دندان شکن جواب موت اور جواب کہا جاتا ہے زمین نے اب آسمان سے کہا اے آسمان اچھا تیرے اوپر بیت المامو ہے اب میری فضیلت سن جو تجھ میں نہیں ہے میں تجھ سے افضل ہوں اس لیے آمینہ کا لال مجھ میں ہے آمینہ کے لال کا شہر مدینہ مجھ میں ہے مصطفیٰ نے مجھ میں قیام کیا ہے جب یہ بات ہوئی ساکاتا آسمان چپ کر گیا ساکاتا ان الجواب جواب نہیں دے سکا جب جواب نہیں نہ دے سکا آسمان نے سر جھکا لیا اب ہم آسمان کی طرف دیکھیں یہ بار نکل کے تجربہ کر یہ واجہ سکالتے ہیں آسمان کی طرف ہم دیکھیں ادھر ادھر چارج فیرے دیکھئے نا آسمان ہمیں ایسے جھکا ہوا نظر آتا ہے ایسے یہ فرماتے یہ پتا کیوں جھکا ہے خیال دیکھو اب آشکوں کا فرمایا اس لیے جھکا جب زمین نے آخری تانہ دیا نا یہ بتا تجھ میں سب کچھ ہے کیا اللہ کا عبیب بھی ہے فرمایا خم ہو گئی خم ہو گئی پچھتے فلک اس تان زمین سے سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا کہا ہم پہ مدینہ ہے بتا ذرا تیرے اوپر مدینہ ہے اب آسمان جھک گیا جب آسمان جھکا نا آسمان اللہ کی بارغمہ ارض کی الہی میں یہ چاہتا ہوں جس طرح تُو نے زمین کو اپنے محبوب کے قدموں سے شرف بخشا ہے میں یہ چاہتا ہوں تیرے محبوب کے قدم بھی مجھ پہ لگ جائیں تاکہ میں بھی افضل ہو جاؤں فضیلت والا ہو جاؤں فرمایا اللہ نے آسمان کی دعا کو قبول کیا مصطفیٰ کو مراج کی رات آسمانوں کی سیر کروائی گئی تارے بخبیر اللہ وقفہ تارے رسالت یاری صلی اللہ تارے رسالت یاری صلی اللہ تارے ہیندری یاری تارے ہیندری یاری تارے گوشیہ یاری گوشیہ گل سمجھائی اب آسمانوں پہ حضور کا جانا یہ حضور کی نہیں ہے یہ آسمان کی مراج ہے کیونکہ آسمان نے بھی دعا مانگی تھی اللہ پڑھا سونا محبوب سونا ابھی یہ بھی درہا ساڑے تبھی پیج یہ آسمان کی مراج ہے کہا حضور کی مراج کیا ہے میں کہا آسمانوں پہ اتھے چلے جاؤ عرش آزم پہ چلے جاؤ عرش آزم پہ جانا یہ بھی حقیقت میں حضور کی مراج نہیں ہے یہ میں عشقی بولی بول رہا ہوں وغیر نہ علماء نے اس کو مراج لکھا ہے مگر میں جس پہرائے میں بات کر رہا ہوں کوئی غلط مطلب نہ لے لے سمجھئے گا عرش آزم پہ جانا یہ بھی اس حوالے سے میرے مصطفیٰ کی مراج نہیں کہا کس لیے فرمایا اس لیے کہ اب اس وقت جس خطہ زمین پر گمبد خزرہ شریفہ کے اندر جس جگہ مصطفیٰ قریم علیہ السلام ارام فرمائے نا وہ جگہ عرش آزم سے بھی افضل ہے ہم نے مراج کا مانا یہ پڑا تھا ترقی کرنے کو بلندی آسل کرنے کو مراج کہا جاتا ہے اگر مراج ہو حضور کی مسجد اقصہ جانا مسجد اقصہ سے تو میرے نبی پہلے ہی افضل ہے اگر آسمانوں پر ہو حضور کا جانا یہی سرم مراج ہو صرف یہی مراج ہو تو آسمانوں سے پہلے ہی میرے نبی افضل ہیں مراج کیسے ہوئی حافظ عالم بنے پھر مراج ہے عالم مفتی بنے پھر مراج ہے مفتی آگے پھر شیخ الاسلام محدد مفسر بنے پھر اس کی مراج ہے مصطفیٰ کی مراج یہ نہیں آپ آسمانوں پر جائیں آسمانوں سے تو آپ پہلے ہی افضل ہیں اور عرش آزم سے تو وہ جگہ افضل ہے جہاں میرے مصطفیٰ کا جسم لگا ہے پھر نبی کی مراج کیا ہے میں کہا نبی کی مراج یہ ہے مصطفیٰ عرش آزم سے بھی پہے لا مقام گئے جہاں جگہ کوئی نہیں سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا جگتی حالت میں اور اس حال میں کیا آنکھ بھی نہیں جب کی یہ میرے مصطفیٰ کی مراج ہے یہ مراج بنتی ہے رب کا دیدار کرنا یہ مراج ہے وگر ناس مانتے ہاں عرش آدم تیاء پہا میرے نبی لی مسجد اقصہ تو یہ ہے میرے نبی تو پوری کائنات سے افضل ہیں ساری کائنات کے لیے رسول بن کے آئے ہیں فرمائے یہ لفظ مراج پہ اگر ہم غور کریں یہ لفظ مراج ہی اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جاگتی آنکھوں سے میرے رب کا دیدار کیا ہے مراج سے واپس شریف لائے جیسے ہی واپس آئے حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے حضور کو مراج ہوئی اس گھر سے مراج کیوں ہوئی یہ بھی آخر میں میں انشاءاللہ عرض کروں گا اگر وقت رہا تو حضرت امہانی کو صبح نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے امہانی میں رات و رات گیا اللہ کا دیدار کیا واپس آ گیا اب میں جا رہا ہوں میں لوگوں سے یہ بات بیان کروں گا حضرت امہانی نے کہا یا رسول اللہ آپ نہ بتائیں لوگ نہیں مانیں گے لوگ تسلیم نہیں کریں گے آپ کو جھوٹھا کہیں گے خیر نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے اعلان فرمایا لوگوں میں رات و رات گیا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا دیدار کیا ہم کلامی کا شرف حاصل کیا رات و رات واپس آ گیا کفار مکہ نے نبی پاک علیہ السلام کو جھٹلایا جیسے ہی جھٹلایا نا اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی سبحان اللہ اسرا فرمایا اے کافروں تم یہ سمجھتے ہو کہ عادتاً آسمانوں پہ جانا یہ محال ہے کوئی جانا نہیں سکتا رات و رات گیا واپس بھی آ گیا مسافت تو اتنی ہے فرمایا ہاں یہ مخلوق کے لیے ناممکن سی بات ہے مگر جب رب چاہے رب تو قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے فرمایا مصطفیٰ نے تو مراج پہ جانے کا دعوی نہیں کیا سبحان اللہ اسرا اگر نہ لے جائے رب کی ذات یہ عیب ہے فرمایا سبحان میرا رب ہر عیب سے پاک ہے فرمایا رب ہر عیب سے پاک ہے اور دوسری وجہ علماء نے لفظ سبحان کی لکھی کہ اس آیت کو سبحانہ کے لفظ سے کیوں شروع فرمایا فرمایا اس لیے جب نبی پاک علیہ السلام نے ان کافروں سے کہا کیا کافروں مرات و رات گیا مراج پہ اللہ کا دیدار کیا کفار نے جٹلا دیا کہا اے محمد ماذا اللہ تجھو اٹھائے اللہ نے فرمایا سبحان اوہ لوگ خبردار سبحان رب کی ذات پاک ہے مطلب کیا مطلب یہ ہے تَنَزَّهَ اللَّهُ اَنْ يَتَّخِذَا رَسُولٍ قَذَّابَا اللہ تبارک وطالہ اس بات سے پاک ہے کہ وہ کسی جھوٹے کو اپنا رسول بنائے اور یہ تو رسول ہیں جب رسول ہیں جھوٹ بول نہیں سکتے تو پھر مان لو جو مصطفیٰ نے کہا وہ یقیناً سچی بات ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے فرمایا اس لیے لفظ سبحان سے اللہ تبارک وطالہ نے اس آیت مبارکہ کی ابتداء فرمائی آگے چلیے سبحان اللذی اسرا پاک ہے وہ ذات اسرا جس نے سیر کروائی اب اسرا کا لفظ جو ہے نا یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی مراج کی اس حوالے سے دلیل ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پاک کو مراج ہوئی ہے خواب میں بداری میں نہیں اسرا عربی کا لفظ ہے یہ تب بولا جاتا ہے جب رات کو سیر کروائی جائے اور خواب میں نہیں حالت بیداری میں سیر کروائی جائے تب عربی کے اندر بولا جاتا ہے اسرا فرمایا اسرا کا جو لفظ ہے یہ اس وجہ سے لائے گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کو جو بھی راج ہوئی ہے نا یہ خواب میں نہیں حالت بیداری میں ہوئی ہے اور اگلی بات سمجھئے گا ذرا فرمایا اسرا نبی پاک علیہ السلام نے سیر کی ایک ہوتا ہے سفر ایک ہوتی ہے سہر سفر اور سہر میں بڑا فرق ہے فرق کیسے یہ سفر وہ ہوتا ہے جب مندہ سفر پہ جاتا ہے نا ادھر ادھر زیادہ توجہ نہیں دیتا رستے میں چیزوں کو نہیں دیکھتا اس کا مقصود ہوتا ہے منزل لکھ پہنچنا مگر جو سہر ہوتی ہے سہر پہ آپ چلے جاؤں نا ہم کہے یہ چائنہ بارڈر پہ یہ کشمیر کی طرف بھی گئے ہیں سہر کے لئے تو ہم اپنی گاڑی تھی بار بار لوگ یہ بھی کھائی دیکھ لیں یہ جو ہے پانی کا اتنا پیارا چشمہ ہے اس کو دیکھ لیں یہ اب شار چل رہی ہے یعنی بندہ جب سہر کرتا ہے نا تو رک رک کے ہر چیز کو دیکھتا جاتا ہے اب نبی پاک علیہ السلام کے بارے رب نے کیا فرمایا فرمایا اسرا اللہ نے اپنے محبوب کو سہر کروائی ہے معلوم یہ ہوتا ہے معلوم یہ ہوتا ہے ہم جب سہر کریں نا ہم دیکھتے ہیں زمین کے اوپر مگر میراج کی رات رب لیلو سہر کروائی نا میں نے مصطفیٰ کو قصہ مختصر ایک نکتہ دے رہا ہوں مصطفیٰ کریم مسجد ارام سے مسجد اقصہ کی طرف جا رہے ہیں رستے میں حضرت موسیٰ کی قبر آئی ہم تو دیکھتے ہیں سہر کرتے ہیں زمین کے اوپر میرے نبی کی ذات وہ ذات ہے جو زمین پر سہر کرتے ہیں فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مرر تو بھی قبری موسیٰ میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا میں نے کیا دیکھا وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّ میں کہا زمین کے نیچے بھی میرے مصطفیٰ کی نظر ہے زمین کے نیچے بھی دیکھ رہے ہیں اس لیے فرمایا میں جب قبر سے گزرا سہر کر رہے تھے نا یہ میری تیری سہر تھوڑی ہے یہ تو سہر ہے نبیوں کے امام کی زمین کے اوپر نہیں زمین کے نیچے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دیکھا اور اسی بات کو اسی بات کو سہر کہا جاتا ہے اور ایک ہوتی ہے سہر ہم نے یہ سمجھ لیا سفر اور سہر میں بڑا فرق ہے سہر کے اندر بھی دو پیلوں ہیں ایک ہوتا ہے سہر کرنا ایک ہوتا ہے سہر کروانا توجہ کیجئے غزرا ہم گئے لاہور باشائی مسجد اور جو سامنے قلعہ باشائی قلعہ یہ نا جی ہم اندر انٹر ہوئے وہاں پر جو وہاں کے ان چارج ہیں وہ اور انہوں نے بندے رکھے ہوتے ہیں یہ آپ کو ویزٹ کروائیں گے آپ کو ترہ ترہ کی چیزیں گائیڈ کریں گے آپ کو یہ فلان چیز ہے یہ فلان یہ فلان یہ فلان ہم گئے سندھ کے اندر محمد بن قاسم رحمہ اللہ جنہوں نے سندھ کو فتح کیا اب ان کا جو قلعہ تھا ہم وہاں پہ جب دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ ہمارے ساتھ اس نے کہا یہ جی فلان کھڑا ہے اس میں دوبی کپڑے دوتے تھے یہ 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 مقصد یہ جو وہاں کا ان چارج ہوتا ہے نا وہ اکیلی اکیلی چیز کی خبر دیتا ہے میں کہا درہا گوھر تکارید اسرا سیر کی نہیں اسرا سیر کروائی کس نے کروائی کائنات کو پیدا کرنے والے رب نے کروائی میں کہا بتا دنیا دار کوئی ان چارج ہو جس کو ایک جگہ کا جناب چارج ملا ہو وہ اکیلی اکیلی چیز کے بارے میں بتاتا ہے جو سیر کرنے آتا ہے میں کہا مجھے یہ بتا کائنات کو پیدا کرنے والے رب نے جب مصطفیٰ کو رب نے جب مصطفیٰ کو سیر کروائی ہوگی کیسی سیر ہے مجھے بتا سیر کروانے والا وہ ہے جس نے زمین کو آسمان کو ساری کائنات کو پیدا کیا میں کہا جب رب نے سیر کروائی نہ ماننا پڑے گا کائنات پوری کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جس کا علم میرے مصطفیٰ کے پاس نہ ہو اس لئے ہم کہتے ہیں سر عرش پر ہے تری گزر دل فرش پر ہے تری نظر یا رسول اللہ ملکوت و ملک میں کوئش ہے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں اور یا رسول اللہ جب تم نے رب کو ہی دیکھ لیا جب آپ نے رب کو دیکھ لیا اتنی خوبصورت بات کی فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو روڑ درود اللہ نے سیر کروائی میرے مصطفیٰ کو اب جو سیر کرواتا ہے نا وہ ساتھ گائیڈ بھی کرتا ہے یہ فلاں مقام ہے اس پہ فلانا با شاہ آیا تھا اس کا گوڑا یہاں پہ بنا گیا تھا یہاں یہ ہوا یہاں وہ ہوا میں کہا رب نے سیر کروائی میرے مصطفیٰ کو اور زمینوں سے آسمانوں تک پھر رہا کی گیا تحت السراء تھلے تک حضور دسلے زمین دے تھلے حضرت موسیٰ قبرچ نماز پڑھ رہے ہیں پھر اتنو دیکھئیے ذرا عرش آزم صدرت المنتحر عرش آزم پھر حضور تے اتھو تا کبھی گئے پھر جہاں چیز بچ دی کہڑی ہے میرے مصطفیٰ علم چناہ ہوئے ہیں کوئی چیز بچ دی نہیں یار کیونکہ رب نے سیر کروائی ہاں کوئی انچارج ہوئے نا وہ تھا چوٹھی کا لبی دا سکھا انہوں کی پتہ جناب سو سال پہلے کی ہوئے تھا آج جمعہ آج جتھے انچارج بن کے بیٹھا مگر رب کے علم میں تو ہرش ہے نا جس نے پیدا کیا تو یہ رب کا سیر کروانا اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کے چپے چپے کا علم اللہ نے میرے اور آپ کے آقا کو اطاف فرمایا ہے یہ ہے جی اسرا سبحان اللہ اسرا آگے چلیے بِعَبْدِهِ فرمایا سیر کروائی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندہ خاص کو کس کو سیر کروائی بندہ خاص کو بِعَبْدِهِ کا لفظ ہے آپ ادھن ہیں اتھے آوٹ سنو ایتھے بس تھی عَبْدِهِ سبحان اللہ سبحان طبی کا لوگ یہ اللہ وہ ذات اسرا جس نے سیر کروائی بِعَبْدِهِ اپنے بندہ خاص کو اب علماء نے فرمایا ادھر توجہ کرو پہ ادھر میں تو آنے نا گلنگا ادھر دیکھو ادھر میرے حل ادھر نہ دیکھو کہ امری حل ادھر میری طرف دیکھو فرمایا بِعَبْدِهِ اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی اب علماء نے فرمایا یہاں پر اللہ نے عبد کیوں کہا اپنے محبوب کو نبی پاک علیہ السلام کو نہ نبی کا اللہ نے نہ رسول کا بلکہ اصرابی عبد ہی اپنے بندے کو سیر کروائی فرمایا اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا صرف نبی پاک کی روح کو سیر ہوئی ہے روح کو مراج ہوئی ہے فرمایا اس آیت میں ان باتوں کا رد ہے ان لوگوں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں صرف نبی کی روح کو سیر ہوئی فرمایا عبد کس کو کہتے ہیں عبد کہتے ہیں ان الابدا اسمن لمجموع روحی ور جسد عبد کہتے ہیں اس کو ہیں جسم بھی ہو روح بھی ہو جب جسم اور روح کا اجتماع ہوتا ہے پھر بندہ بندہ بنتا ہے وگرنا اس کو عبد کہہ نہیں سکتے فرمایا اصرابی عبد ہی معلوم ہوا مصطفیٰ نے جو مراج کی ہے اللہ کا دیدار کیا روح اور جسم کے ساتھ کیا ہے سبحان اللہ کہہ دو اچھی درہ سبحان اللہ ماشاء کیونکہ میں رسمی معلومی نہیں نا جی میں نوع دیادہ تقریرہ شکریرہ یہ نہیں کر دیا ہوں دیا کیوں علامہ صاحب اب ہاں سادیاں سادیاں گلہ کر دیا سارا سال کوئی آتے رکھے نہیں کوئی گالہ سنی ہے اہمی راگ سور لاکے نصر فتح علی خان سن لو راگ سننے تھے برحل اسرابی عبد ہی عبد ہی اپنے بندے کو رات و رات شیر کروائی یہ عبد کہنے کی وجہ یہ ہے جو لوگ کہتے دیں نا کہ صرف روح کو میراج ہوئی فرمایا روح نہیں روح اور جسم کے ساتھ جو ہے وہ میراج ہوئی ہے اور دوسری وجہ علماء نے بڑی خوبصورت لکھی ہے اور ہمارے مسلمانوں کے عقیدے کی بات ہے کہ اللہ نے یہاں عبد کا لفظ کیوں لکھا فرمایا اس لیے جب حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر گئے نا عیسائیوں نے کیا کہا عیسائیوں نے کہا جو چوتھے آسمان اتنی بلندیوں پر گیا وہ تو خدا ہے اللہ نے اس لیے عیسائیوں کا مو بند کرنے کے لیے فرمایا بی عبد ہی عیسیٰ علیہ السلام تو چوتھے آسمان پر ہے جو نبی عرش آزم سے بھی پرے لا مکان تک گئے اگر وہ خدا نہیں نہ بن سکے اگر وہ بد ہیں اے عیسائیوں تم جو حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھتے ہو نا تمہارا عقیدہ غلط ہے ہمارا مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ سچا ہے اس لیے فرمایا اتنی بلندیوں کے باوجود عبد ہی وہ بندے ہی رہے ہیں تو اگر حضور علیہ السلام اتنی بلندیوں پر جا کر بھی اللہ کے عبد ہیں بندے ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ کہنا کہ وہ چوتھے آسمان پر چلے گئے اس لیے وہ خدا ہیں اور میں یہ بات بلکل ہے غلط ہے اگلی بات سنیئے مختصر کرو جی سبحان اللذی اسراب عبد ہی لیلن لیلن کا مطلب کیا ہوتا ہے لیلن کا مطلب ہوتا ہے بعض لوگ مطلب کرتے ہیں لیلن کا مطلب رات لیلن کا مطلب رات نہیں ہے وہ لیلتن کا مطلب رات ہے لیلن کا مطلب ہے رات کا کچھ حصہ توجہ کیجئے گا آیت میں جو لفظ ہے وہ ہے لیلن ایک ہوتا ہے لیلتن اللہ نے لیلتن نہیں فرمایا لیلتن کہتے ہیں پوری رات کو لیلن کہتے ہیں رات کے تھوڑے سے حصے کو فرمایا رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے مصطفیٰ کو آسمانوں سے بھی پرے لا مقامیں بلایا اور مصطفیٰ رات کے تھوڑے سے حصے میں مراج سے واپس آئے حال کیا تھا کنڈی ہل رہی تھی بستر ہے گرم تھا یہ لیلن رات کے کچھ حصے میں اللہ نے سیر کروائی اچھا علماء نے یہاں بات لکھی ہے کہ سیر اللہ تعالیٰ نے رات کو ہی کیوں کروائی یہ مراج دن کو بھی تو ہو سکتی ہے نا رات کو ہی مراج کیوں کروائی علماء نے یہاں مختصر تفسریں کیے ہیں چند ایک میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں مگر جو تفسرہ امام احمد رضا بریلوی نے کیا ہے کیونکہ جب احمد رضا بولتا ہے نا جی کمال ہی کرتا ہے میں مختصر بات ارز کرتا ہوں کئیوں نے کہا جی رات کو اس لیے مراج ہوئی کہ اکثر نبی پاک علیہ السلام کے جو موجز ہیں بڑے بڑے مثلاً چاند کا دو ٹوٹے ہونا وہ بھی رات میں تھا اس لیے اللہ نے مراج بھی رات میں کروائی ہجرت کا سفر رات میں تھا اس لیے اللہ تبارک وطالہ نے مراج کا سفر بھی رات کو ہی کیا امام احمد رضا بریلوی فتاہ بہ رضویہ ہے جلد نمبر 29 ہے صفحہ نمبر 631 ہے تو سی سبان اللہ نہیں کہنا کیونکہ مہکڑا کوئی سور لائی ہے مہکڑا بلے شاہ بڑے جا کتاب دانہ آلے آنا جی جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 900 صفحہ نمبر 600 اکتی امام احمد رضا نے بڑی خوبصورت بات لکھی فرمایا علماء کے اپنے اپنے جناب تبصریں مگر میں یہ تبصرہ کرتا ہوں مراج شریف پر مراج شریف رات کو اس لیے ہوئی کہ مراج یہ کوئی نبی پاک کا چھوٹا موجزہ نہیں ہے یہ نبی پاک کا بہت بڑا موجزہ ہے اور فرمایا بڑے بڑے موجزات کا پہلی امتوں نے انکار کیا اس وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا برباد کر دیا اب جتنی پچھلے انبیاء کے تذکر پڑھنے قرآن کے اندر جنہوں نے انبیاء کے حضرت صالح علیہ السلام کی موجزہ نہیں ترہ ترہ کے موجزات موجود ہیں جنہوں نے بڑے موجزات کا انکار کیا اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا تباہ کر دیا فرمایا مراج یہ بہت بڑا نبی پاک کا موجزہ ہے یہ دن میں اس لیے نہیں ہوا توجہ کیجئے گا کہ اگر دن میں ہوتا اس میں اور زیادہ جناب اس میں اور زیادہ بڑائی تھی یہ اور زیادہ بڑا موجزہ ہو جانا تھا کہ دن کے اندر سب نے دیکھنا تھا سمجھے ہیں بات اب گوھر کیجئے امام محمد رضا نے جو نتیجہ نکال لانا وہ بڑا خوبصورت ہے فرمایا لوگو اس بات کو سمجھو یہ مراج تھا بہت بڑا موجزہ اگر یہ دن میں ہوتا نا یا تو ساری قوم کو ماننا پڑنا تھا اگر نہ مانتے پہلی امتوں کی طرح اللہ ان کو تباہ کر دیتا برباد کر دیتا سنیے گا مبت والی بات فرمایا امام محمد رضا نے اور دوسری طرف رب نے تو قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کافروں نے انکار کرنا تھا وہ ہٹ درم تھے انہوں نے ماننا نہیں تھا بڑا مورزہ اگر نہ مانتے تباہ ہو جاتے مگر اللہ نے کہا وَمَا رَسَلَّهَا قَئِ اللَّهُ رَحْمَتَ الْعَالَمِينَ نبی تو تو دونوں جہانوں کے لئے رحمت بن کے آیا ہے فرمایا دین میں اگر مراج ہوتی کافروں نے انکار کرنا تھا اللہ نے حلاق کر دینا تھا تباہ کر دینا تھا فرمایا رات میں مراج اللہ تبارک وطالہ نے اس لئے کروائی تاکہ اللہ تبارک وطالہ دنیا پر دنیا والوں پر کائنات پر یہ بھی ظاہر کر دے یہ میرا محبوب وہ محبوب ہے جس کو میں نے دونوں جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا اس لئے رات و رات سہر کروائی اگر دن میں کرواتے کافر ابو جیل انکار کیے نا سبھی کافروں نے انکار کر دے دے تباہ ہو جاتے مگر یہ حضور کی رحمت ہے کہ جو کافر ہیں ان پر بھی عذاب نہیں آتا وغیرنہ پہلی قوم میں شکلیں بگڑ جاتی سب کچھ ہو جاتا تو یہ حضور کی مہربان نہیں ہے اس لئے فرمایا رات میں مراج کرانے کی یہ حکمت ہے لیلن آگے چلیے من المسجد الحرام من المسجد الاقصہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کی سیر کروائی اب علماء نے فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصہ کیوں لے جایا گیا نبی پاک کو مسجد حرام سے ڈریکٹ آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا تو علماء نے یہاں تین خوبصورت باتیں لکھی ہیں ایک میں نے شروع میں ارز کر دی کہ مسجد اقصہ کے ستونوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی اس لئے نبی پاک وہاں تشریف لے کے گئے دوسری وجہ جو علماء نے لکھی وہ یہ ہے کہ چونکہ بیت المقدس یہ مسلمانوں کا قبلہ تھا قبلہ اول اور نبی پاک علیہ السلام نے ابھی تک وہاں قدم نہیں رنجا فرمایا تھا قدم نہیں رکھا تھا انہوں کا قبلہ اول ہے نبی پاک علیہ السلام اس کو بھی دیکھ لیں اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصہ کا سفر کروایا تیسری وجہ جو علماء نے لکھی وہ یہ ہے کہ مسجد اقصہ کے بالکل اوپر آسمانوں پر وہ دروازہ ہے جہاں سے فرشتے آسمانوں میں داخل ہوتے ہیں فرما اس لئے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک نبی پاک کو لایا گیا اور وہاں سے پھر فرشتوں کی براتنے لے کے جانا تھا نا ہائے 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 اور وہ دروازہ تھا فرشتوں کا حرما اس لئے پہلے مسجد اقصہ میں نبی پاک علیہ السلام کو لایا گیا اور وہاں سے پھر نبی پاک علیہ السلام گئے کہاں گئے کدھر تک گئے جہاں کسی کا خیال غمان اور وہم بھی نہیں جا سکتا اللہ نے اسی بات کو لکھا ہے حرما یہ نہ سوچو کدھر گئے ادھر گئے کہاں تک گئے کہاں تک نہیں گئے فرمایا یہ کل میں آنے والی بات ہی نہیں کیا خیرت سے کہہ دو کہ سر جکالے غمان سے بھی گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لا لے جہت کہتے ہیں اگے پیچھے اتھے تھلے فرمایا یہ تھے اتھے تھلے اگے پیچھے انہوں نہیں پتا کدھر گئے تو میں کیسے پتا چلے گا فرمایا خیرت سے کہہ دو کہ سر جکالے غمان سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لا لے کسے بتائے کدھر گئے تھے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لئے تھے مراج تو ہی ہے لا مقاں تک پھر قرآن میں مسجد اقصہ کا ذکر کی ہوئے مسجد اقصہ تک مراج ہوئی یہ بات انشاءاللہ زندگی رہی تھے اگلے سال ٹھیک ہو گیا کیونکہ ابھی نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے تک گئے بھی جانا تھے گڑا بھی درہ اجازت نہیں اور دے رہا دعا اللہ تبارک وطالہ جو باتیں میں نے کی ہیں اس کو اپنی پاک اور بلند بارگا میں قبول فرمائے ہمارے لئے سب کے لئے ذریعہ